سلام اسنون آداب نوری ایکیڈمی یوٹیوب چینل پر آپ تمام ہی ناظرین کا خیر مقدم کیا جاتا ہے آج یہ خبر پیش کرتے ہوئے بے حد مسررت ہو رہی ہے کہ یو جی سی نیٹ جون ٹوئنٹی ٹوئنٹی تھری کے نتائج کا اعلان کیا گیا ہے بیہم دہی طالعہ سیکڑوں اسٹوڈنس نے نوری ایکیڈمی پلیٹ فارم سے یو جی سی نیٹ امتحان کی تیاری کی تھی اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے ان اسٹوڈنس کی محنتوں سے اور ہمارے فیکلٹی ممبرز کی رہنمائی کے سبب نوری ایکیڈمی پلیٹ فارم سے پچیس اسٹوڈنس نے یو جی سی نیٹ جاریف اگزام کو کامیاب کیا ہے الحمدللہ تعالی بڑی مسررت کی بات ہے اللہ رب العزت کا شکر و احسان ہے کہ ملک ہندوستان میں اردو عدب کے حوالے سے نوری ایکیڈمی اب ایک ایسا پلیٹ فارم بنتا جا رہا ہے کہ ہر یو جی سی نیٹ امتحان میں اس پلیٹ فارم سے درجنوں اسٹوڈنس بیک وقت اس امتحان کو کامیاب کرتے ہیں اب تک کہ ہمارے تین بیچ کامیاب ہو چکے ہیں چوتھا بیچ جاری ہے ان تمام تینوں بیچوں میں اللہ رب العزت کے فضل کرم سے سڑ 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 سیسٹی سیون اسٹوڈنس نے کامیابی حاصل کی ہے میرے پاس پورا ڈیٹا پورا اپلیکیشن فارم آویلیبل ہے اس لئے کہ بعض ہمارے جو چاہانے والے ہیں وہ مجھ سے تمام تر ریکارڈ کو طلب کر رہے تھے تو فرس بیچ جب ہم نے شروع کیا تھا اس میں ہماری ایکیڈمی سے اکیس طلب و طالبات نے نیٹ اگزام کو کامیاب کیا تھا ان اکیس میں سے تیرہ اسٹوڈنس نے نیٹ اگزام کو کامیاب کیا تھا آٹھ اسٹوڈنس کو جاریف ایوارڈ ہوا تھا اور ان اکیس میں سے تین اسٹوڈنس نون مسلم تھے یعنی کہ ان کا اردو بیک گراؤن نہیں تھا باوجود نوری ایکیڈمی کی خدمات سے استفادہ کرتے ہوئے اردو مضمون سے انہوں نے نیٹ اگزام کو کامیاب کیا تھا اس کے بعد یہ ہمارے دوسرے بیچ کا نتیجہ ہے جس میں چودہ اسٹوڈنس نے اگزام کو کامیاب کیا تھا گیارہ اسٹوڈنس نے نیٹ اگزام کامیاب کیا تھا اور تین اسٹوڈنس کو جاریف ملا تھا یہ سید قوسر بخاری شہاب ہے کشمیر سے جنہوں نے جمہ کشمیر سٹ امتحان کو کامیاب کیا تھا اس کے بعد شوقت خان اور عرفان خان نے راجستان سٹ امتحان میں کامیابی حاصل کی دی اسی طریقے سے فرہین خانم اور نازیہ آفرین نے تلنگانہ اسٹیٹ میں کامیابی حاصل کی تھی اور اب کا نتیجہ جو ظاہر ہوا ہے یوجی سی نیٹ جون دوہزار تیس امتحان کا اس میں ہمارے پچیس اسٹوڈنس نے نیٹ اگزام کو کامیاب کیا ہے ان پچیس اسٹوڈنس کے اور بلکہ تمام ہی اسٹوڈنس کے ہمارے پاس ایڈمیشن فارم آیویلیبل ہے ہمارے اکیڈمی پر ان کی تفصیلات موجود ہیں ہمارے یوٹیوب چینل پر ان کے انٹرویوز موجود ہیں یہ تو وہ ڈیٹا ہے جنہوں نے ہمارا سبسکریپشن لیا تھا جنہوں نے ہمارے پاس کلاسس کی تھی ایسے درجنوں اسٹوڈنس ہیں جنہوں نے بغیر سبسکریپشن کے نوری اکیڈمی یوٹیوب چینل سے استفادہ کیا ہے جنہوں نے نوری اکیڈمی ڈاٹ کام اوفیشل ویب سائٹ سے نوٹس پڑی ہے جنہوں نے ہمارے موکٹس سے استفادہ کیا ہے جون اکیڈمی سے جسٹ پہلے ہم نے ہماری ویب سائٹ پر موکٹس ارنج کیا تھا جس میں پورے ہندوستان بڑھ سے بتیس سو اسٹوڈنس نے اس موکٹس میں حصہ لیا تھا اگر ان بتیس سو میں سے دس بیس پچیس اسٹوڈنس بھی کامیاب ہو گئے ہوں گے تو ہماری محنت رائے گا نہیں گئی ہے فری آف چارج فری آف کاشٹ ہم نے فروغ اردو کے لیے اور اردو عدب کے اسٹوڈنس کی خدمت کے لیے وہ فریضہ انجام دیا تھا جو ہمارے چاہنے والے ہیں وہ ہم سے نام سننا چاہتے ہیں تو میں بتا دوں یہ جو پچیس نام ہے اس میں شاہین ایک نام ہے جنہوں نے نیٹ اگزام کو کامیاب کیا ہے شاہین کے حوال اس سے میں بتا دوں کہ انہوں نے ہمارے یوٹیوب چینل پر انٹرویو بھی دیا ہے وہ ویڈیو بھی اویلیبل ہے ہمارے اشٹرگرام پر ہمارے ٹیلیگرام پر ہمارے فیس بک پیج پر ہمارے ٹویٹر ہینڈل پر ان کے شاوٹس بھی موجود ہے آپ ایک مرتبہ ضرور سنیے گا سننے سے تعلق رکھتا ہے اس کے بعد سیکنڈ نمبر پر میں بتانا چاہوں گا علیشہ رزوی انہوں نے فرس آٹیم میں پچھلے بیچ میں یو جی سینیٹ اگزام کو کامیاب کیا تھا اس مرتبہ بھی کامیاب وہ ہوئے ہیں ہینہ پروین کا ہینہ پروین کا آرڈیڈی انٹرویو ہمارے چینل پر اویلیبل ہے جس میں انہوں نے خود کہا ہے کہ میں نے نوری ایکیڈمی سے استفادہ کیا ہے اس کے بعد میں بات کروں گا حسن اکبر کی حسن اکبر کا بھی ویڈیو موجود ہے جس میں انہوں نے نوری ایکیڈمی کی خدمات کا اطراف کیا ہے حسن اکبر کے بڑے بھائی بھی ہمارے بیچ میں شامل تھے اس کے بعد میں بتاؤں گا سولت ہینہ سولت ہینہ نے بھی ہمارے ایکیڈمی سے یو جی سینیٹ اگزام کو جیارف کے ساتھ کامیاب کیا ہے سولت ہینہ کا انٹرویو بھی موجود ہے یہ اور بات ہے کہ سولت نے کسی اور یوٹیوبر کو بھی انٹرویو دیا ہے جس کی وجہ سے بچوں کے ذہن میں تضبزب آ گیا تھا لیکن میں سولت کے حوالے سے آپ کو کلیر کر دوں کہ سولت ہمارے پچھلی بیچ میں بھی شامل تھے اور مشن یو جی سینیٹ دسمبر ٹوئنٹی ٹوئنٹی تھری جو بیچ جاری ہے سولت ہینہ اس میں بھی ہمارے اسٹوڈنٹ ہے اور روز آنا مجھ سے وہ کلاسس لے رہے ہیں یوٹیوبرز کے ہاں اگر کوئی انٹرویو دیتا ہے اس کا مطلب یہ نہیں کہ انہوں نے وہاں سے پڑھائی کی ہے وہ اپنا مطمئن نظر پیش کرنا چاہتے اپنا اسٹراتیجی بیان کرنا چاہتے تاکہ زیادہ سے زیادہ اسٹوڈنٹس کو فائدہ ہو اس لئے کہ نوری اکیڈمی کہ ہر اسٹوڈنٹ یہ چاہتا ہے وہ خود بھی اگزام کامیاب ہو اور دوسرے کو اگزام کامیاب کرانے میں مدد کریں اس کے بعد انزلہ بھی ان کے انٹرویو کو آپ نے بہت سراہ ہے بہت مان سمان دیا ہے تو ان کے انٹرویو سے بھی آپ فیضیاب ہو سکتے ہیں اس کے بعد میں پھر بتاؤں گا عمر فاروق کشمیر سے ان کا تعلق ہے پچھلی مرتبہ انہوں نے ہمارے بیس سے نیٹ اگزام کو کامیاب کیا تھا اور اس مرتبہ وہ جیاریف کامیاب ہوئے ہیں عمر فاروق صاحب ہمارے ایک ایسے اسٹوڈنٹ ہے جو خود بھی ہمارے اکیڈمی سے کوشنگ کیے ہیں اور اس مرتبہ بہت سارے ایڈمیشن انہوں نے ہماری اکیڈمی میں کروائے ہیں تو ظاہر سے بات ایڈمیشن ہے ایک کنڈریٹ کیوں کرواتا ہے کیونکہ ہمارے میار سے باقی ہے انہیں لگتا ہے کہ یقیناً اس سے فائدہ دگر اسٹوڈنٹ کو ہوں گا اس لئے وہ آگے کنٹینیو کرنے کی کوشش کرتے ہیں فائدہ انہوں نے بھی نیٹ اگزام کو کامیاب کیا ہے فائضہ نور فائضہ نور کا بھی انٹرویو ہماری یوٹیوب چینل پر موجود ہے ہمارے شراغرام پر ہماری شوشل سائٹس پر ان کے شورٹس اویلیبل ہے آپ ضرور دیکھیں گا اس کے بعد میں بات کروں گا فرزانہ خاتون کا انہوں نے بھی نیٹ اگزام کو کامیاب کیا ہے فوزیہ خاتون فوزیہ خاتون نے بھی نوری اکیڈمی پلیٹ فارم سے کوشنگ کرتے ہوئے اگزام کو کامیاب کیا ہے محمد صلاح الدین محمد صلاح الدین کا انٹرویو انقریب ہمارے چینل پر ہوا چاہتا ہے امار فاروق جو کشمیر سے تعلق رکھتے ہیں ان کا انٹرویو ہمارے چینل پر ہوا چاہتا ہے اسے آپ ضرور سمات کیجئے گا محمد مویز عالم عالم صاحب ہیں ان عالم صاحب نے بھی ہمارے اکیڈمی سے کوشنگ حاصل کی اور اللہ رب العزت کے فضل کرم سے یہ اب جو ہے آگے کی منزلوں کو عبور کرنے کی کوشش کر رہے ہیں فرحت رزوی فرحت رزوی نے بھی اس اگزام کو کامیاب کیا ہے شاداب انساری بڑے ہنہار شیڈنس ہیں ادھو نے اس اگزام کو کامیاب کیا ہے اور ایم پی میں جو اسسسٹن پروفیسر کے اگزام ہو رہا ہے اب اس کی تیاری وہ کر رہے ہیں ہمارے جو دسمبر کا بیچ ہے کامیاب ہونے کے بعد بھی یہ سٹوڈنس ہمارے آپ پر ایڈمیٹ ہے اور وہ پڑھائی کو کنٹینو کر رہے ہیں سادیہ خان انہوں نے بھی نیٹ اگزام کو کامیاب کیا ہے اور پڑھائی کے سلسلے کو دراز رکھے بھی ہے اگلی باری آتی ہے شاہین آزمی کی انہوں نے بھی نیٹ اگزام کو کامیاب کیا ہے اس کے بعد میں توفیق ریزا صاحب یہ امام صاحب ایک مسجد میں خدمات انجام دیتے ہیں پچھلی مرتبہ بھی انہوں نے نیٹ اگزام کو کامیاب کیا تھے اس مرتبہ جیاریف کی امیت تھی چند مارس سے رہ گیا ہے ہم ان کے لئے دعا گوئے بار گئے سمجیت میں کہ دسمبر میں ان کا نیٹ اگزام جیاریف کے ساتھ کامیاب ہو تعظیم کوثر تعظیم کوثر ہمارے ریکارڈڈ بیچ کا حصہ ہے انہوں نے لائیو کلاسیس نہیں لیتے جو ہمارا ریکارڈڈ کلاسیس کا بیچ تھا اس میں انہوں نے ایڈمیشن لیا تھا اور ریکارڈڈ میں ہمارے پاس جو ایڈمیشن لینے والے ہیں وہ تقریباً دھائے تین سو اسٹوڈنس ہے ہر ایک سے ہماری گفتگو نہیں ہو پائی ہے اس لیے کہ وہ لائیو سیشن میں کنیکٹڈ نہیں تھے بہت ممکن ہے کہ ان دھائے سو اسٹوڈنس میں سے اور بھی بہت سارے اسٹوڈنس نے اگزام کو کریک کیوں گا رابطہ نہیں ہونے کی وجہ سے ان کے ریزلٹ ہمارے پاس موجود نہیں ہے اگر وہ سن رہے ہیں تو پلیس نوری اکیڈمی کے خدمات کے اطراف کے لیے وہ لائیو سیشن میں آ سکتے ہیں ابباس خلیق میر یہ اس وقت ہمارے لائیو کورس کا حصہ ہے انہوں نے بھی نیٹ اگزام کو جارف کے ساتھ کامیاب کیا ہے شما آفرین ابھی جسٹ کچھ دیر پہلے ان کا انٹرویو ہمارے چینل پر آ چکا ہے اسی طریقے سے ایک لمبی چوڑی فیرست ہے جو ہمارے شناساؤ کی ہے جنہوں نے اگزام کو جو ہے یو جی سی نیٹ اگزام کو کامیاب کی ہے لیکن میرے ابتدائی جملے کیا تھے ہم ان کا ریزلٹ آپ کے سامنے شو کریں گے جن کے ایڈمیشن فارم ہمارے پاس آویلیبل ہے جنہوں نے برائے راست ہمارا سبسکرپشن لے کر فیز پے کر کے یو جی سی نیٹ اگزام کو کامیاب کیا ہے اسی طریقے سے مشٹر اے جے ہے انہوں نے ٹو ٹھرتی مارس لے کر نیٹ اگزام کو کامیاب کیا ہے اور بھی نام میں لینا نہیں چاہوں گا کیونکہ انہوں نے سبسکرپشن حاصل نہیں کیا تھا شما آفرین ہے انزلہ ہے انہوں نے بھی ہمارا سبسکرپشن نہیں لیا تھا لیکن وہ ہمارے ویڈیوز دیکھا کرتے تھے ہمارے موقٹے سے ان کو کافی فائدہ ہوا شما آفرین نے خود اپنے انٹرویو میں اطراف کیا ہے انزلہ نے خود اپنے انٹرویو میں اطراف کیا ہے تو دعا کیجئے گا نوری اکیڈمی کے عزائم کافی بڑے ہیں اور بھی ہم دہی تعلیٰ صرف یو جی سی نیٹ اگزام نہیں بلکہ دس اگزام دس کورسز ہمارے یہاں سے جاری ہے آپ سب کی محبتیں آپ سب کی انائیتیں ہیں آپ سب کا ٹرسٹ ہے جو نوری اکیڈمی کے اس کاروہ کو دن بہ دن برک رفتاری کے ساتھ بڑھاتا جا رہا ہے لائیو سیشن، ریکارڈٹ سیشن اسی کے ساتھ میں ٹیسٹ سریز، پیپر فرسٹ اردو سبجیک، پیپر سیکنڈ ہسٹری، جیوگرافی، پولٹیکل سائنس اور انگلیش سبجیک کی وہ بھی ہمارے یہاں سے پرائٹ کروائی گئی ہے ڈوال لینگویج میں ہے ہندی میں بھی ہے، انگلیش میں بھی ہے ہمارے اپلیکیشن کو اسٹال کر سکتے ہیں اب تک ہمارا اپلیکیشن انڈرائیڈ بیزڈ تھا وہ انڈرائیڈ ٹیب میں یوز کیا جا سکتا تھا انڈرائیڈ موبائل میں یوز کیا جا سکتا تھا اب ہمارا آئیو ایس یعنی کہ آئی فون اور اپل یوزرز کے لیے بھی اپلیکیشن لانچ ہو گیا ہے تو بھی ہم دیت اللہ دن با دن ہم اپنے قدموں کو بڑھاتے جا رہے ہیں لیکن اس کامیابی کے ساتھ ساتھ آپ دعا کرے اللہ رب العزت کے حضور میں کہ اللہ پاک نوری اکیڈمی کو حاسدین کی حسد ظالموں کے ظلم اور شریروں کے شر سے محفوظ رکھیں ایک نکتہ بیان کرنا چاہتا ہوں کہ نوری اکیڈمی کی کوئی برانچ نہیں ہے سیرف اور سیف ہم اپنے اپلیکیشن پر لائیو کلاسیس ریکارڈڈ کلاسیس موک ٹیسٹ فراہم کرتے وہی پر آپ کو موک ٹیسٹ دیا جاتے ہیں وہی پر آپ کو نوٹس دی جاتی ہے وہی پر آپ کو کلاسیس دی جاتی ہے وہی پر آپ نے ایڈمیشن فارم لینا ہے وہی پر آپ نے فیس پے کرنا ہے ہم کسی پرسنل موبائل نمبر پر کسی اسٹوڈن سے کوئی فیس نہیں مانگاتے ہیں آپ کو ایڈمیشن لیتے وقت محتاط رہنا ہے جو سالوں سے نوری اکیڈمی خدمات انجام دے رہا ہے اب اس کے یہ سمر آور نتائج جو ہے وہ برامد ہونا شروع ہو چکے ہیں آپ دیکھ سکتے کتنے سارے اسٹوڈنس کے جو ہے ہمارے پاس موجود ہیں ان سب کے انٹرویوز ہمارے نوری اکیڈمی یوٹیوب چینل پر موجود ہیں ان سب کی ڈیٹیلز ہمارے ویب سائٹ پر موجود ہیں آپ سب کچھ شفافیت کے ساتھ دیکھ سکتے ہیں ان کے آرہو خیالات بلکہ ہم چاہیں گے کہ اگر آپ سب ان کو ایک پلیٹ فارم پر دیکھنا چاہتے ہیں نوری اکیڈمی پر تو بہت جلد ہم ایک سیشن اورگنائز کریں گے جس میں سب ہی سٹوڈنس کو مدو کیا جائیں گا اور ایک لائیو انٹر ایکٹیو سیشن ہوں گا مشن یو جی سی نیٹ دسمبر ٹوئنٹی ٹوئنٹی تھیری میں حصہ لینے والے سٹوڈنس کے ساتھ میں اور ان کے ساتھ میں اسی کے ساتھ میں آج اس مسارت کی گھڑی میں ایک اعلان اور یہ بھی کرنا چاہتا ہوں کہ بہت جلد ہمارا ایک کوس لانچ ہونے والا ہے پی ایج دی کیسے کرے جس میں ٹوپک کیسے سلیک کرنا ہے سنوپسس کیسے بنانا ہے گائیڈ سے کس طریقے سے رابطہ کرنا ہے آر آر سی کیسے فیس کرنا ہے انٹرویو کیسے دینا ہے ڈرافٹنگ اسٹائل کیسے ہونے چاہیے تھیسیس کے پیرامیٹرز کیا ہوتے ہیں قواعد کیا ہوتے ہیں زابطے کیا ہوتے ہیں انٹرنس اگزام کیسے دینا ہے کس طریقے سے آپ کو فیلوشپ مل سکتی ہے ان تمام تر باتوں پر ہمارا ایک لائیو کوئس آنے والا ہے بیہمدی تعالیٰ ان تمام تر کلاسس میں اردو کی میں تدریس کا فرضہ انجام دیتا ہوں راجستان پبلک سرویس کمیشن کے زیر انسلام جو اسیسٹن پروفیسر کے اگزام ہے اس کے لیے بھی میں نے اپنی خدمات دراز کی ہے ایم پی اسیسٹن پروفیسر کے لیے بھی ہمارا کوئس لانچ ہو رہا ہے تو بیہمدی تعالیٰ یہ کارواہ رفتہ رفتہ دھیرے دھیرے بڑھتا جا رہا ہے سترہ فیکلٹی میمبرز سترہ ایکسپرٹ ویل ایجوکیٹڈ فیکلٹی میمبرز نوری ایکیڈمی پر اپنی خدمات دراز کر رہے ہیں ہر یونٹ کو اس ٹاپک کا کالیفائیڈ پرسن پڑھاتا ہے فر ایکزامپل پیپر فرسٹ میں ہائر ایجوکیشن میں وہ فیکلٹی آپ کو پڑھاتے ہیں جنہوں نے ہشٹری سبجک سے سیٹ اگزام کو کریک کیا ہے جوگرافی کی یونٹ وہ آپ کو ٹیچر پڑھاتے ہیں جو نیٹ کالیفائیڈ ہے میس کے ٹاپک وہ ٹیچر آپ کو پڑھاتے ہیں جو سینئر کالیج میں میس کے لیکچرار ہے آئی سی ٹی کی کلاسس وہ لیتے ہیں جو آئی سی ٹی سیکٹر میں کمپیوٹر سائنس ڈپارٹمنٹ میں سینئر کالیج میں لیکچرار ہے ٹیچنگ اپٹیچوڈ آپ کو وہ ٹیچر پڑھاتے ہیں جو گولڈ میڈلیسٹ ہے جو ایمیڈ ہے جن کا ایجوکیشن میں ماشری ہوا ہے ظاہر سی بات ہے کہ جب ایسے دگش ٹیچر کے ذریعے سے آپ پڑھائی کریں گے تو ایسے ہی امدہ نتائج برامد ہوں گے اردو کے لیے آپ کا یہ چھوٹا سا خادم اپنی خدمات دراز کیے ہوئے ہیں اگر آپ مشن یوجی سینیٹ دسمبر ٹوئنٹی ٹوئنٹی تھری میں ہمارے ساتھ اس کاروہ کے ساتھ شامل ہونا چاہتے ہیں تو ہمارے اپلیکیشن نوری اکیڈمی کو اسٹال کیجئے کس تواری فیس کی سہولت بھی اویلیبل ہے اور ہم جو ہے بہت سارے کوپن سسٹم بھی آپ کو فراہم کرتے ہیں آپ سے گزارش ہے کہ اس کاروہ کو بڑھانے میں ہماری مدد کریں یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن کو کلک کریں اور اس خوشائن خبر کی ویڈیو کو اپنے دوست احباب میں زیادہ سے زیادہ شیئر کریں ملتے ہیں نیکس سیشن میں اللہ حافظ